بسم اللہ الرحمن الرحیم 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 آڑو کے جو ہے وہ کر سکتی ہیں تو اس کے بعد جو ہے وہ ہم وائل کرنے کا پروسس جو ہے وہ سٹارٹ کرتی ہیں تو یہ ہم نے جو ہے وہ بول کے اندر ڈال لیئے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ اب ہم یہاں پر ایک پیارا سب بول لیں گے اس کے اندر جو ہے وہ ہم سب سے پیرے ڈال لیں گے جی ایک لیٹر پانی اگر آپ جو ہے وہ مئیرمنٹ نہیں کر سکتے تو جو چائے والا کپ ہوتا ہے وہ اپنی چار کپ جو ہے وہ بڑھ کے پانی کے جو ہے وہ ڈال دینی ہے برن کے جی جی ہے وہ آڑو ہیں اور ایک لٹر جو ہے وہ ہم اس میں پانی ڈال لیں گے اور پانی ڈال لنے کے بعد جو ہم نے کٹ کی ہوئے تھے آرو جو کٹ کی ہوئے تھے یہ ہم ڈال دیں گے جی پانی کے اندر اور یہ ڈالنے کے بعد بسم اللہ رخمانیہ ایک کپ ہم اس میں ڈال دیں گے جی شوگر کا چینی کا ڈال دیں گے بسم اللہ رخمانیہ ہم اس میں ڈال لیں گے جی حاف جو ہے وہ کٹ کیا ہوا لیمن آپ جو ہے وہ ایک پورا بھی لیمن جو ہے وہ اس میں ڈال سکتے ہیں سالٹ کے لیے ٹیسٹ کے لیے جو ہے وہ ہم اس میں ڈال لیں گے اس میں ڈال لیں گے جی کالا نمک یہ بھی آپچنل ہے اگر آپ ڈالنا چاہے تو آپ ڈال سکتے ہیں اوپر سے جو ہے وہ ڈکن رکھ دیں گے فلیم کو جو ہے وہ آن کر دیں گے اور اوپر سے جو ہے وہ آپ ڈکن رکھ کر تقریبا جو ہے وہ پندرہ سے بیس منٹ کے لیے جو ہے وہ آپ نے اس کو پکانا ہے پندرہ منٹ کے لیے جو ہے وہ آپ نے میڈیوم فلیم پہ پکانا ہے اگر آپ لو فلیم پہ پکا رہے ہیں تو آپ نے کم از کم بیس منٹ کے لیے جو ہے وہ آپ نے اس کو پکانا ہے یہاں پر مجھے جو ہے وہ تقریباً تین سے چار منٹ ہو گئی ہیں پکاتے ہوئے تو میں یہاں پر جو ہے وہ چمنٹ کے منٹ سے جو ہے وہ اس کو کھلا لوں گا اور ابھی الحمدللہ جو ہے وہ مجھے پندرہ منٹ ہو گئی ہیں اب یہاں پر جو ہے وہ آپ دیکھ سکتی ہیں کہ جو ہم نے پانی ڈالا تھا اس کا کلر بھی چینج ہو گیا ہے اور آلو جو ہم نے ڈالے تھے یہ بھی گھل گئی ہیں اب جو ہے وہ چیک کر لیجئے گا جس طرح ہم آلو جو ہے وہ بائل کرتے ہیں تو وہ بائل ہو جاتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے اس طرح جو ہے یہ بائل ہو گئے ہیں تو اب یہاں پر جو ہے وہ ایک پیارا سا پلاسکٹ کا بول لیں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم یہاں پر یہ ایک سٹیل کی سٹینر ہے یہ لے لیں گے آپ پلاسکٹ کی بھی لے لیں یا سٹیل کی لے لیں جو بھی آپ کے پاس اویلیبل ہے وہ آپ لے لی جیگا بسم اللہ رخمانیہ میں اس میں ہم جو ہے وہ جو ہم نے بائل کی ہوئے تھے پیچ آڑو بائل کیے تھے وہ ہم اس میں جو ہے وہ ڈال دیں گے اب یہ گرم ہے تو آپ نے گرم گرم ہی جو ہے وہ اس میں ڈال دینی ہے تو یہ ڈالنے کے بعد بسم اللہ رخمانیہ میں اس میں ہم جو ہے وہ جو ہے جو ہے جو بچ کے تھے یہ بھی ہم جو ہے وہ اس میں ڈال دیں گے پانی کو جو ہے وہ ہم نے سٹین کر لیا تھا ابھی یہاں پر جو ہے وہ میں سپیچلا کی مدد سے جو ہے وہ اس کو اوپر سے پریس کروں گا تو اس کے اندر جو ہے وہ جو بھی آہ گودہ بغیرہ ہوگا وہ نیچے جو ہے وہ چلا جائے گا اور ہمارا جوس جو ہے وہ اور بھی گھاڑا جو ہے وہ ہو جائے گا اب یہاں پر جو ہے وہ آپ کوئی بھی سٹیل کا چمچ لے کر آپ اس کی مدد سے بھی جو ہے وہ اس کو پریس کریں گے تو جلدی جو ہے وہ یہ کام ہو جائے گا تو ابھی الحمدللہ جو ہے وہ ہم نے اس کو جو ہے وہ سب کو کر لیا ہے اب دکن دے کر جو ہے وہ ہم اس کو رکھ دیں گے تقریباً دو گھنٹے کے لیے فریج میں ابھی الحمدللہ جو ہے وہ مجھے دو گھنٹے ہو گئی ہیں اور یہ کافی جو ہے وہ تھنڈا ہو گیا ہے یہ جو ہے وہ میں نے چھوٹے چھوٹے پیسیز جو ہے وہ کر لیے تھے اس کے تین سے چار جو ہے وہ میں نے آڑو لیے تھے اس کے جو ہے وہ ہم نے پیسیز کر لیے تھے چھوٹے چھوٹے یہ ہم ڈال لیں گے جیس میں یہ بھی تھنڈا ہے جو پیسیز کیوں ہیں یہ بھی اس کو میں فریزر میں رکھا تھا دو گھنٹے کے لیے اور جو ہم نے جوز تیار کیا تھا اس کو بھی میں جو ہے وہ دو گھنٹے کے لیے فریزر میں جو ہے وہ رکھا تھا تو لیچی صناب زبدہ سب پیچ رانی جوز جو ہے وہ تیار ہے گھر پر بنائیں اپنی ہموں کے سامنے بنائیں اپنے ہاتھوں سے بنائیں تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ ایک اچھی اور میری چیز کھا رہی ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی زمان میں رکھیں اللہ تعالیٰ آپ سب پر اپنا کرم فضل فرمائیں اس کے علاوہ آپ ہمیں فیس بک اور انسٹرگرام پر جوائن کر سکتی ہیں یہاں پر یوتنے مارا ہوگا فیڈ پیک سے گاہ کیجئے کہ آپ کو ہماری ریسپی کیسے لگتی ہے امید کرتا ہوں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر کمنٹ کیجئے گا چینل پر نہیں ہوئے تو جناب سبسکرائب کر کے بیل آئیکن لازمی پریس کیجئے گا تاکہ لیٹس ویڈیو کے نوٹفکیشن آپ کو ٹائم سے مل سکیں انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ایک نئی ریسپی کے ساتھ ایک نئی انداد میں مجھے دی دیئے اجازت اپنا بہت سا خیال رکھیے گا دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ